تھگ شبد سنتے ہی لوگوں کے دماغ میں ایک چالاک اور مکار آدمی کی تصویر اُبھرتی ہے جو جھانسہ دے کر کچھ قیمتی سامان تھگ لیتا ہے سیکنوں سرغنہ تھے جن کی دیکھ رکھ میں تھگی کا تھندہ چل رہا تھا آوت سے لے کر دکن تک تھگوں کا جال پھیلا تھا انہیں پکڑنا اس لیے بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بہت خفیہ طریقے سے کام کرتے تھے انہیں عام لوگوں سے الگ کرنے کا کوئی طریقہ ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ اپنا کام یوجنا بنا کر اور بہت چالاکی سے کرتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو تھگوں کے لیے انگریزوں نے سیکریٹیو کلٹ ہائیوی روبرز اور ماس مرڈرر جیسے شبدوں کا استعمال کیا ہے کلٹ کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ریت ریواج، وشواس، مانتائیں، پرمپرائیں، حصول اور طور طریقے تھے جن کا وہ بہت بابندی سے دھرم کی طرح پالن کرتے تھے ان کی اپنی ایک الگ خفیہ بھاشا تھا جس میں وہ آپس میں بات کرتے تھے روش کمار کو دیا جاتا ہے، تھگوں کی گروہ میں ہندو اور مسلمان دونوں ہیں تھگی کے شروعات کیسے ہوئی یہ بتا پانا ناممکن ہے لیکن اونچے رتبے والے شیخ سے لے کر خانابدوش مسلمان اور ہر جاتی کے ہندو اس میں شامل تھے چاہے ہندو ہو یا مسلمان، تھگ شب مہرت دیکھ کر ودھی ودھان سے پوجہ پاٹ کر کے اپنے کام پر نکلتے تھے تھگ مانتے تھے کہ اگر وہ نیاموں کا پالن کرتے ہوئے اپنا کام کریں گے تو دیوی ماں کی کرپا ان پر بنی رہے گی وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں ان کی نظر میں یہ انی پیشوں کی طرح ہی ایک پیشہ تھا اور ان کے من میں ذرا بھی پچتاوہ یا دکھ نہیں تھا کہ کس طرح معصوم لوگوں کو مار کر وہ غائب کر دیتے ہیں ایک راستے میں وہ کئی بار اپنا روپ بدل لیتے تھے ظاہر ہے وہ بھیش بدلنے میں بھی خاصے ماہر تھے وہ بہت دھیرت سے کام لیتے تھے اپنے شکار کو زرا بھی بھنک نہیں لگنے دیتے کئی بار تو لوگ تھگوں کے ڈر سے ہی اصلی تھگوں کو شریف سمجھ کر ان کی گرفت میں آ جاتے تھے تھگوں کے سردار عام طور پر پڑھے لکھے عزتدار آدمی کے طرح دکھنے بولنے والے لوگ ہوتے تھے اور باقی اس کے طرح طرح کی کارئندے ایک پورا نیٹورک تھا یہ سنگٹھت اپرات تھا